بڑی محنت کے ساتھ ہم نے لسن گایا تھا بچوں نے جو ہے سارا خراب کر دیا ہے سارا جو ہے گوڑی دے دے کے اس کو مندھو نکال دیا ہے ہاں آرام سے چکھو چکھو بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ بن گیا ہمارا کھانا جن کے سالان اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمہ کا لائل میسی خیر تو ہے پوری ڈانگڑا اٹھا لیا ہے اور ادھر بھی کھڑا ہے یہ یہ والا ہاں یہ سارا صفائی کھڑو اچھے طریقے سے دیکھ کے چشمہ اتار کے دیکھ لیا کرو نہیں اتار نہ لگی ہے اوہ ہی سارے سنگرے سارے سنگرے منگرے لتاری کھڑو احمد جو بڑھو لے تو وہ کہتا ہے تقریباً چھے مزدور چاہیے ہیں جو میرے ساتھ کام کریں چھے مزدور ہاں جی چھے مزدور بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میرے پیارے بہن بھائیوں جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو حسنے اور مسکرات رہو پھولو کی طرح امید کرتا ہوں آپ ٹھیک تھاک ہوں گے اللہ کے فضل و کرم سے ہم بھی ٹھیک تھاک ہیں جو بیمار ہیں اللہ پاک ان کو شفاعت آفرمائے جو بے اولاد ہیں اللہ پاک ان کو نیک اولاد دے جو ہمارے چینل کا نیو ہے وہ ہمارے چینل کو پہلے سبسکرائب لے شیعہ چلتے ہیں اسی دوانل ویلوگ کتاب تو الحمدلہ صبح کا ٹائم ہو چکا ہے ہم بھی حاضر ہو چکے ہیں تو صبح کا ٹائم ہے سب لوگ ناشتہ کر رہے ہیں صبح کا ناشتہ تو بچے لوگ سب آ چکے ہیں ماشاءاللہ چائے بھی چل رہی ہے صبح صبح ناشتہ چل رہا ہے روٹی بھی بنا رہی ہے اسلام لے کو میرے پیارے بہن بھائی ہے جہاں بھی رہو خوش رہو عباد رہو ہستے ہو تو الحمدلہ ہم بھی ٹھیک ہیں کھا رہے ہیں بچے آپ ٹھیک ہے آپ سب بہن بھائی کی دعا ہے تو جو ہمارے چینل کا نیو ہے وہ ہمارے چینل کر رہے ہیں سبسکرائب لیچے آرہ چھے چھے کومنٹ کریں ڈبھی بتا ہے تو ماشاءاللہ صحبت کناستہ واشاء ہے اس مطلب کے بنائے چائے بھی بنا رہیat روٹی کھا رہے ہیں ہمی روٹی بھی میں نے بنا لی ہیں ہمی روٹی بھاجی دونے اس کو روٹی بھاجی دو ٹھیک ہے آپ کو روٹی بھاجی دیتا ہے یہ روٹی بھاجی کھانے والی ہے آسانت اگر خمش کر روٹی بھاجی دیتا ہے چایا اور کیکacs کھا لیا ladies میں بھائی بھائی چاہی چھے روٹی کے جاندے چیز گھوٹی بوٹیاں کھو رہی ہیں صرف روٹی دے وہاں لبائی تھی نا بیٹھ جاؤ آپ کو روٹی مل جاتی ہے چٹائی جو ہے باہر رکھ دی ہے میرے خیال میں روم کی آج ہو رہی ہے صفائی ایسے نا صفائی ہو رہی ہے ٹھیک ہو گیا جی روم کی صفائی کر رہے ہیں چٹائی باہر آ چکی ہے تو دیکھتے ہیں کیسی صفائی ہو رہی آج روم کی بشرا جو ہے ادھر کھڑی ہے اور فاطمہ جو ہے برطن دھونا شروع کر دی ہیں صبح ناشتے والے ہیں نا بشرا آ جاؤ ادھر دھوپ لگواتے ہیں موسیقی چھے سات آدمی کیونکہ اس کے اوپر رکھے گا جیسے وہ ٹوکری نہیں باندھے جاتے ایسے باندھ کے نا پھر اس کے اوپر تار وریاں اور جو ہوتی ہے نا کانیں اس کو ایسے جو ہے نا سلائی کرتا جائے گا وریاں کے ساتھ تو وہ کہتا ہے تقریباً چھے مزدور چاہیے جو میرے ساتھ کام کریں وہ چھے مزدور ہاں جی چھے مزدور آجا چھے مزدور کام کریں گے کیونکہ وہ اوپر چاٹ جائے گا تو ادھر جو ہے نا اس کے تار باندھ کے کھڑا دے گا اس کے اوپر جو نا پھر تار لگائے گا وریاں لگائے گا کوئی ورحی چھکے گا کوئی کانیں اٹھا دے گا کوئی تار اٹھا کے دے گا تو اس کو وہ ولے کے ساتھ سیئے گا وہ وریاں نیچے جو کھڑے ہوں گے وہ چھکیں گے ایسے وہ جیسے جیسے یہ صاف بنی جاتی ہے نا سلائی ہوتی ہے ایسے وہ سلائی کرے گا بڑا اوکھا کام ہے وہ کہتا ہے تقریبا پندرہ سولہ دن لگ جائیں گے یہ بنانے میں اور خرچہ تقریباً لاک کے قریب ہو رہا ہے صرف دو پڑولے اوپر رکھنے کے لیے ہاں اتنا مہنگا کام ہو رہا ہے وہ نہیں بنا رہا نا وہ وہ کچھ اچھے والے بنا رہا ہے وہ تو ایسے تھوڑا کام خرچہ اوپر جو ہے ماس ڈالنے تار ڈالنے اوپر شاہ پر ڈال کے لیے پائی کر دو وہ تو سکھا کام ہے نا یہ ڈیزائن بن رہے ہیں نا اوکے جب بن جائے گے نا آپ دیکھ لینا کتنا خوبصورت لگتے ہیں ہاں وہ آیا ہوا ہے کال کا وہ تار بھی لے آیا ہے آگیا ہے رات ہی ہم نے دیکھا ہے ادھر بیٹھے تھے دو جنہیں آئے ہیں مستری آہ وہ آئے ہوئے ہیں آج سے وہ کام شروع کر رہے ہوں گے آپ آج جا کے دیکھ لینا ہیں کیسا کام شروع ہو رہا ہے ہاں اس کا کام آج سے جاری ہے وہ جو بڑاؤ کا کام ہے پندرہ سے بیس بندے کام آئیں گے یہ سب ادھر اکٹھے ہو رہے ہیں دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے ادھر سبزی میں کیا کوئی چیز کاٹ رہے ہیں ہیں یا بنا رہے ہیں یا گوڑی کر رہے ہیں یہ تو ہمارے آلو ہیں نا یہ والے ما شاء اللہ بہت اچھے خاصے پودے ہو گئے ہیں آلو کے تو یہ دیکھیں یہ بھی آلو ہیں اور یہ والے ہمارے شل جم ہو گئے جی اور ادھر جو ہے رکسانہ میکھل میں آج رمبہ اٹھا کے لسن کو گوڑی دی جاری ہے کچری کر رہی ہے کچری کر رہی ہے کیونکہ اس کے اندر جانا یہ گھاس ہے یہ گھاس بھی نہیں کر جائے گا اس کی صفائی بھی ہو جائے گی اور اس میں دھنیا بھی ہے سانف بھی ہیں سانف کے پودے بڑے ہو گئے ہیں نا یہ دیکھیں یہ سانف کا پودا ہے یہ بھی سانف ہے ابھی ہو رہے ہیں نہیں یہ لسن ہے یہ لسن ہے دھنیا یہ بڑا ہوگا ہم سالن بنائیں گے کے ساتھ بڑھنے دو ان کو یہ جانا جڑی بوٹیا ہو رہی ہے اس کے اندر یہ تو ہوتی ہے نا اسے لیے میں نے کہا اس کو ہلکی ہلکی سی گوڑی دے دو ابھی لسن بھی ہمارا چھوٹا چھوٹا ہے نا چھوٹا چھوٹا اس کے اندر جانا وہ ڈالا ہے آہالا تھا پیا مالا ہاں تھا پیا مالا وہ ڈالا ہے میں نے کہا اس کو گوڑی میں توٹا چھوٹا 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 اس کے اندر اس کے اندر پا بھانے یہ سک جائے گا فل پھر دیکھنا اور گھاس بھی زیادہ ہو گیا باس کا رہے ہیں باس کا رہے ہیں باس کا رہا ہوں باس کا رہا ہوں جیسے چیز کی پانی کی باس کا رہے ہیں آج ان کو پانی نہیں دینا آج بنا رہے ہیں گوڑی کا رہا ہے دھانے کہاں سے پات رہی ہو یہ کیا ہے شلجم یہ شلجم کا پودا ہوگی آئی یہ بھی شلجم ہے یہ بھول کٹنے یہ بھول کٹنے سبزی بھول کٹنے سبزی بھول کٹنے سبزی بھول کٹنے پانی نال اچھا سہیں اچھا ہم سمجھتی ہے آپ کی بات آپ کو کرتے ہیں سبزی بھول کٹنے پانی دیتے ہیں اس کو بھول کرتے ہیں آپ کرتے ہیں صحیح ہے آپ نال ہاں مائی تم اچھا وہ کہتی ہے آپ جو ہے اس کا گھاس نہیں کارا گوڑی کرو تو میں جو ہے اس کو بھول کے پانی دوں گی اچھا بھول کر کے بھول کر کے پانی دینا ہے آپ نے بھول اچھا سبزی بھول کر دینی ہے پانی کی یہ آلو کی بتا رہی ہے آلو بھی بھول کرنے ہیں دیکھو جب اس کو مٹی دی تھی نا یہ سارے گندے ہوئے پڑے تھے یہ آلو کی پتر آج پھر تھے وہ ایسے ہو گئے جیسے پہلے تھے سیدھے ہو گئے گھاتے ہو گئے ہیں سونے بھی لگ رہے ہیں سونے لگتے ہیں جیسے مٹی دیتے ہیں نا آہ مٹی کے ساتھ بڑھتے بھی ہیں سونے جاتے ہیں ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی یہ چھوٹا چھوٹا کیا ہے سونگرا ہاں جو ہوں جی ہاں جی ہاں جی ہاں جی کچی دوں ہاں 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 اسے ہی گھاس سب باہر نکال دو یہ ہاں دھانی نہیں توڑ نا وہ رہنے دینا یہ کھڑا دھانیا بیج کے لئے کھڑا دیں گے تھوڑے سے بوٹے یہ بیج نہیں کالا لگے اور جی سب لوگ جو ہے کوئی جو ہے نا لکڑی سے کوئی جو ہے چھوڑی سے کوئی سے رمبے سے سب جو ہے نا گوڑی دے رہے ہیں لسن کو بس تھوڑا سا رہے چکا ہے یہ مکمل ہونے والا ہے بڑی محنت کے ساتھ ہم نے لسن گا ہے تھا بچوں نے جو ہے سارا خراب کر دیا ہے سارا جو ہے گوڑی دے دے کے اس کو مندھو نکال دیا ہے رکسانہ یہ کیا کر رہے ہیں آپ اس کو روکتی نہیں اچھا ساری کچھلی کر دیا ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں لسن کو ساری گوڑی کر دیا ہے اور ادھر دے کے وہ جو ہے نا ہمارے دھنیا ہے وہ کہتے ہیں بڑے جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں نا جو سبزی اگا نہیں ہے یا کوئی بچوں کو ہاتھ سے اگوا ہو وہ جو ہے نا جبتی ہو جاتی ہے اچھا 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 تو یہ نا ہاتھ میں جا رہے ہیں بچے لوگ یہ بڑی ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی بڑی ہو جائے گی ماشاءاللہ یہ دیکھیں لسن کو اور دھنیا کو گوڑی دے کے سب چلے گئے ہیں اور یہ رہا لسن اب جو ہے اس کی خوبصورتی بڑھ گئی ہے ایمنا یو خان ہنچ کیسا لگ رہا ہے زبرداز ہو گیا ہے چلیں چلتے ہیں پکے روم میں دیکھتے ہیں ادھر جو ہے کیا کام چل رہا ہے ابھی کیا ہو رہا ہے اور پورے سہین میں ادھر دیکھیں جھاڑو بھی لگ چکا ہے اور ادھر بھی لگ چکا ہے اور 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 یہ پکے سہین میں بھی جھاڑو لگ چکا ہے ٹوٹل تو رکسانہ جو ہے صبح صبح تیل چھیل کی بوتل کھول کے پتنی کیا کر رہی ہے اچھا کیا کہیں کی تیاری ہو گئی ہے کیا ہاں جی ہماری تیاری ہو گئی ہے آپ کو پتہ ہے تیاری کا اچھا 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 وہ ہماری سیم کا مسئلہ ہے تو وہ سیم جو ہے بلاک ہو گئی ہے اس کو ہم نے باند کرانی ہے پھر ہم نے نیو کروانی ہے ایسے جی چلیں چلتے ہیں ہیں پھر ہم چوپے وہاں یہ سیم کا کام جو ہے کرتے ہیں آج ہی کیونکہ سیم کا مسئلہ بڑا ہوکھا مسئلہ ہوتا ہے نا جب سیم نہیں ہوگی کالے نہیں ہوگی بچ صاحب نہیں ہوگی کام بھی نہیں ہوگی کام نہیں ہوگی تو وہ سیم خراب ہو گئی ہے آج جو ہے اس کے لیے نیو سیم نکالنے ہی چلو تیاری کر لو پھر ہم چلتے ہیں انشاءاللہ جی ابھی ابھی شہر سے واپسی آ چکے ہیں جو کام گئے تھے وہ ہو چکے ہیں اور بچوں کے لیے لینے سے جوتے تو بچھرا کا جوتا چیک کریں ماشاءاللہ پہنوی لیا ہے اور سمیہ کے لیے یہ جوتا اصل میں تھا بچھرا کا اس سے بڑا تھا تو ہم نے کہا یہ سمیہ پہنے گی پھول والا اور نیو جوتا جو ہے یہ جو ہے نا یہ بھی سوڑا جوتا ہے یہ ہم نے لے لیا بچھرا کے لیے اور اس کا اپر نہیں تھا اس کا اپر تھا تو یہ کہتی تھی میرا اپر نہیں ہے سرد مجھے لگتی ہے ٹھانڈ لگتی ہے تو اس کا آج اپر بھی لے آیا ہے وہ اپر کہاں گیا اچھا دھلائی ہو رہا ہے ہاں مووئی اچھا یہ تمہارا رکھا ہے بچھرا اچھا یہ بھی دھلائی ہو رہا ہے چلیں یہ دھلائی ہو رہا ہے ہے وہ سمیہ کا بھی دھلائی ہو رہا ہے ہاں جی کیونکہ یہ لندے پہ لیا ہے نا اس لئے میں نے کہا اس کو دھوک اکھڑا دیتے ہیں کیونکہ بچھے لوگ پہنتے ہیں اپنے بچھے لوگ پہنتے ہیں اپنے بچھے لگتے ہیں ہیں یہ سامنے اپر دھولیا ہے رکسانہ نے یہ ہے سمیہ کا اپر ہے نا سمیہ کھوڑا لگ رہا ہے اس کے اوپر کیا بیٹھا ہے بلی کو کتے کو بلی چھک کے جا رہی ہے وہ خرگوش ہے خرگوش جو ہے نا وہ میں خیل میں ڈاؤنگی کو رسہ لگا کے نا یہ دیکھیں رسہ لگا کے وہ کھینچ کے جا رہا ہے ہاں جی تو ابھی کھانے کا ٹائم ہو چکا ہے تقریباً ساڑھے گیارہ کا ٹائم ہے تو میں نے کہا رکسانہ کو کھانے کو کچھ آئے اس نے کہا کالوالا چکن جو ہے نا وہ رکھا ہے میں نے کہا وہ میں نہیں کھا تھا آج جو ہے میری سوزی جو ہے نا یہ اس میں سے ایک بڑی بڑی مولی نکالو اس کو کٹ کے پھر ہم مولی کے ساتھ آج کھاتے ہیں یہ یہ مولی کھڑی ہے یہ والی یہ والی مولی نکالو دیکھتے ہیں کتنا بڑی ہے ہاں آرام سے کچھو بسم اللہ الرحمن الرحیم موٹی تو ہے آپ کی روٹی کھائی کھائی جائے گی اس کے ساتھ سکون سے سکون سے آپ نے کھانی ہے تو نکالو یہ جو جس کو ہاتھ لگا یہ بھی بڑی ہے چھوٹی لگ رہی ہے نہیں بڑی ہے اس کے ساتھ اور بھی ہے چھوٹی وہ نہ نکالنا وہ اس کے ساتھ بھی آئے گی نہیں وہ ایک ساتھ سکون سے نکالو وہ بڑھ جائے گی نا اس کو علاہدہ کرلو نا یہ صرف اس کی پاڑ ہی ہے پاڑ یہ بڑھ جائے گی ایک دن پہلے پاڑیں ہوتی ہیں نا بعد میں مولیاں بڑھ جائے گی اس کے ساتھ سکون سے نکال دیا ہے اب ہی دیکھتے ہیں کیا کرتی ہے کتنا بڑی ہے بسم اللہ بڑی مولی عرام سے نکالا توڑنا نہیں دیکھو یہ رببڑ کی طرح ہے رب بڑ کی طرح نا فسی ہوئی تھی اتنا میں نے کھیچاتا ہے اس کو یہ رببڑ کی طرح بڑی ہوگی اب ہی ہے اتنا بس وہ ڈنگی ہوئی پڑی ہے زور لگا رہی تھی برابر کی طرح اس سے بڑی ہے پہلے چلو خیر ہماری روٹی کھائی جائے گی ہم نے روٹی کھالی نہیں ہے آج مولی کے ساتھ مولی کے ساتھ آج جانا اس کو پہلے دھوتے ہیں دھوکے اس کو جانا شلائی کرتے ہیں شلائی کر کے اس کو جانا کٹیں گے کٹ کے اور نمک ورچی جانا وہ ڈال کے کھائیں صحیح ہو جانا چلو خیر سے باہر آجاو سب بچے دیکھ رہے ہیں پھر ساریاں مولیاں توڑ دیں گے وہ کوئی بات نہیں کھانے دوست کو میٹھی لگتی تھی نا شل چلو جلدی سے بناو ناشتہ دوپہر کا کرتے ہیں ناشتہ مولی جائے نہا رہی ہے موٹی پہ مولیاں نہا رہی ہے آپ ناتی ہو مولی نہا رہی ہے مولی کو جو اچھے طریقے سے چھلائی کر رہے ہیں ہاں جی اچھے طریقے سے اس کی چھلائی کر رہے ہیں چھلائی کر کے بعد میں ان کو کاٹیں گے کاٹنے کے بعد جہاں نا بچے لوگ ساب دیکھیں یہ مولی کھانے کیلئے آگئے ہیں ہاں جی ساب کھاؤ گے اور مولی کھاٹنی پڑی گی بس یہ دو کافی ہیں یہ بن گیا ہمارا کھانا جن کے سالان سلات ہے ہاں ابھی جو ہے اس کے اوپر ہم ڈالیں گے تھوڑا سا نمک نمک ڈال کے نا اور ہلکی سے ہم ڈال دیں گے لال میسچی آج مجھے پتہ چلا ہے آپ کا آپ کو جانا آج مولی کو کھانے کے لیے بچپن جادا گیا ہے کیونکہ جب بچپن سے ہم ایسے مولی کھاتے تھے نمک لگا کے اور جانا تھوڑی تھوڑی پھر چیو پر ڈال کے تو پھر کھاتے تھے ناشتہ جو ہے مولی کا زبردست ناشتہ ہوتا ہے الحمدللہ حازمہ ہو جاتا ہے الحمدللہ دو تین دکار یہ آگئے ہیں تو بچے لوگ ماشاءاللہ کھا رہے ہیں وہ حازمہ ہو گیا اور کھا لو بس ہلکا پھلکا ناشتہ ہوتا ہے زیادہ نہیں کھایا جاتا کیونکہ صبح چائے پی تھی تو ابھی بوک لگ رہی تھی تو میں نے کہا چلو ناشتہ کھا لیں ہلکا پھلکا مولی کے ساتھ ناشتہ کھا لیا ہے پھر جب اسر کے بعد مغرب کے ٹائم تھوڑا ہلکا پھلکا اور ناشتہ کھا لیں گے بس تھوڑا جائے ناشتہ کھا لیا پھر اشاہ کو کھائیں گے پھر اشاہ کو نہیں کھائیں گے بس ایک بار اور کھائیں گے بس مولی یہ ہے نا ہاں مولی کے ساتھ کوئی نہیں کھا رہا تھا اب جس نے چکھا وہ کہتا ہے مولی کا ناشتہ زبرداستہ ہوتا ہے حازمہ ہو جاتا ہے اور اس میں لال مرچن نمک کر کے ابھی دیکھ کھا رہے ہیں ایسا بچے یہ سالن بن گیا ہے ہاں جی ہم کو کھانے دو ہم پیچھے بیٹھے ہیں آپ نہ کھاؤ نہیں آپ کو حازمہ ہو جائے گا نہیں آپ کو پیٹ میں داد ہو جائے گا نہیں حازمہ ہو جاتا ہے پیٹ روٹی مانگتا ہے چلیں ٹھیک ہے کھالو جلدی خیر تو ہے پوری ڈانکڑ اٹھا لیا ہے آج میں اندر چاری ہوں چلو ہم آ رہے ہیں چلتے ہیں روم میں دیکھتے ہیں رکسانہ ایک وڈا ڈانکڑ چاہتے ہیں وڈی لکڑ چاہیے نہیں ہے اور ساتھ میں جھاڑو بھی لے کے چلی گئی ہے دیکھتے ہیں کیا ہو رہا ہے اندر روم میں دیکھتے ہیں کیا سسٹن چاہتا ہے ادھر کیا روم میں چلی گئی ہے اس میں ہے اس میں ہے اس میں کیا ہو رہا ہے اس میں کیا اس میں تو خالی ہے کچھ بھی نہیں ہے ادھر رکھا ہے نا چلو دیکھتے ہیں یہ کیا بنا رہی ہے ادھر کوئی سامپ آگیا جا ہاں اتنا بڑا ڈنڈ کا لیا ہے اتنا بڑا ڈنڈ کا لیا ہے ادھر کیا سامپ آگیا جا ہاں جی اچھا اس کے اوپر باندھ رہی ہے آپ دیکھو ہمارے طریقہ یہ کیا بن رہا ہے آپ خود بھی بتانا کومنٹ بکس میں ضرور بتانا ہے یہ جو کام کر رہی ہے کیا کر رہی ہے جھاڑو بادا جا رہا ہے ڈنڈ کے اوپر لگڑی کے اوپر باندھ کے نا میری خیال میں کچھ کر رہی ہے یہ جو راتی میں نے بات کہی تھی وہ والا تو نہیں ہے جو راتی میں نے کہا جو آپ کے چہرے پر الرجی کس چیز سے ہو رہی ہے وہ ہو رہی ہے یہ جو کمروں کے اوپر جو نہ ہلکا چونہ ہوا ہوا ہے نا یہ گرتا رہتا ہے پھر موہ پہ آتا ہے جسم کو لگتا ہے وہ یہ الرجی کرتا ہے تو میں نے کہا جھاڑو جو ہے نا صبح لگا کے نا صفائی کر رہا ہے روم کی صفائی کر کے نا پھر اس کو جو ہے نا اچھے طریقے سے اوپر جو جالا وغیرہ نا یہ یہ اس کا موہر ہے آجا آجا آنکھیں لوڑ کے آنکھوں میں چلا گیا نا پھر زیادہ الرجی ہو جائے گی بات صحیح کی آیا آدمی اس نے بھی ایسے نکاب لگایا ہویا ہے بات یہ کوئی فائدہ ہی نہیں ہے ایسے نکاب پہ لگایا ہم نے اوپر اوپر ایٹوں کے اوپر لگاوا ہاں یہ ایسے کر کے جانا میں ایسے بھی چلیں اب ہو رہا ہے ہمارے روم کی اچھے طریقے سے صفائی پھر اس کی ہو جائے گی اچھے طریقے سے رگڑائی پھر اوپا سے کوئی یالا وغیرہ دامر وغیرہ تیونا مغیرہ نہیں گرے گا جو گرنے والا ہے اب ہی گر جائے گا جی آپ کے آنکھوں پہ پٹی باندھیا ہے آپ ایسے گھومتی رہا ہے ہاں یہ کپڑ کے اوپر دوپٹے کے اوپر اتنا جالا آگیا ہے یہ دیکھو اینک لے آؤ چشما لگاؤ سانس بھی باندھا دیتا ہے ما شاء اللہ ما شاء اللہ ادھر سے لگا کے نا ادھر سے سارا لگا دیا ہے نہیں پورا نہیں لگا ہے مجھے نظر ہاں یہ دیکھیں یہ جو کھڑا نا گا یہ دیکھو یالا کھڑا ہے ہاں یہ سارا صفائی کر دو اچھے طریقے سے دیکھ کے چشما اتار کے دیکھ لیا کرو نہیں ہاں یہ پنکھے کے قریب ہی آئی سے ہاں یہ جگہ اچھے طریقے سے لگاؤ نا ادھر ہام سوتے ہیں ہاں یہ لگایا ہے دیکھیں ہاں جو کرنے والا ہے نا جالا یہ سارا ختم ہو جائے ہاں کپڑوں کے اوپر نا کروتے ادھر ادھر ہٹ جاؤ خشرا یہ کپڑوں کے اوپر سپائی ہو گیا ہے تو تھوڑا سا رائے چپا ہے تو پھر جو ہے نا آپ ایسا کرنا ہے کہ ادھر جھاڑو لگا دینا ہے ہاں 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 صحیح ہے ہاں ہاں باہر بچے باہر چھونا آج رہا ہے پھر آنکھوں میں چلا جائے گا چلو باس کار دو اس کو ہو گیا نا ٹھیک ہو گیا یہ یہ گاڑ رہا ہے نا یہ گاڑ رہا ہے نا یہ گاڑ رہا ہے اس کے اوپر یہ جالا کڑا یہ یہ والا لڑکا نہیں گاڑ رہا کے اوپر مارو ایدھر ہاں یہ والا ہاں ایسے آ جاؤ پھر جھاڑو کو کھول لو پھر نیچے جھاڑو لگا لو فارش پھر جالا تو آئے گا یہ جالا ہے نا دوپٹا سیدھا کر کے بچھا کے چونل لینا چاہیے جیسے کپ آس چونی جاتے ہیں یہ چپک جاتے ہیں سمجھا یہ لکڑی ہے نا اس کو باہر رکھاؤ اس کی آگ جلائیں گے دھوپ پھر رکھنی ہے سک جائے ہاں گاری بنا کے لے کے جا رہی ہو چلو چلا ہو گاری چلو ہن یہ جا رہی ہے گاری اس کی ابھی جو ہے اس کو جھاڑو لگا لیا ہے بس تھوڑا سا رہ چکا ہے اتنا سارا جالا مچھی جو ہے نا یہ دیکھیں چونہ دیکھو تو فائد بلا جیسے ہیں اگر ادھر نہ جاؤ چونہ چپک جائے گا صحیح سمجھا آئی ادھر آجاؤ ساپ دھوپ پہ آجاؤ آج ہمارا روم ہو گیا ہے صفا کیونکہ یہ الرجی ہو رہی تھی کہ یہ چونہ لگا ہوئے چونہ لگا یہ اوپر سے گرتا ہے وہ موہ پہ آتا ہے کہ اس لئے سارا سو جاتے ہیں وہی لے آئی ہو ادھر رکھ دو وینڈو میں یہ کپڑے سینے والی نہیں ہے یہ تو ہے وہ کپڑے سلائی کرنے والی مشین کی وہ سوی ہے نا ہاں وہ والی ہے جارو ہو گیا مکمل ماشا اللہ ہاں چلنج یہ کام ہمارا ہو چکا ہے مکمل اس کے بعد ہم ملیں گے آپ سے نیکس ویلوگ میں اگر ہماری ویڈیو اچھی لگی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں زیادہ زیادہ شیئر کریں اپنا اور اپنے بچوں کو اکشار رکھیں ہمیں گواہ میں یاد رکھیں اللہ حافظ پاکستان ہمارا 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 ہ